موسیقی 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 ہیں آپ بھی تو مجھلی کون سا فری دے رہے ہیں سور پر پیچھے داستر بے کمیشن ڈالتے ہیں ہماری تو پرافٹ بوئی لے جا رہے ہیں تو اس کا مزہ نہیں آ رہا اکراج آتی بہت مشکل سے پورے ہو رہے ہیں کیا بنے گا پھر منگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پریشان ہوئے ہیں کتنا مہینے کا کمال لیتے ہیں اندازاً رفلی دو چار لاکھ کمال لیتے ہیں نہیں دو چار لاکھ ماری ہوں تو میں مگر بیٹھے ہوں نہیں دو چار لاکھ نہیں دو چار لاکھ کس سے بڑے گوش کا کام ہے یار اب خوابوں میں کمال سکتے ہیں کاروبار میں نہیں کمال سکتے خوابوں میں بھی آپ پیسے گنتے رہتے ہیں ہاں جی پھر کیا بنے گا بھائی اب اللہ بارس ہے اس ملک کا بچوں کو بڑا گوش کھلاتے ہیں فش کھلاتے ہیں گھر کا کام ہے کھلا رہے ہوگی نہیں کھلا سکتے ان کو بھی نہیں کھلا سکتے بھی نہیں ہے خود بھی نہیں کھاتے بیٹھے ہیں لیکن اتنی اتنا نہیں کہ بچوں کو یہ کھلا سکے پھوڑ کر سکے اخراجات نہیں پورے اورے کیا کریں پھر آپ اللہ ہی ہے کیا آپ کا سارا دن خود کیا کھاتے ہیں ناچتا کیا کیا آپ نے آج نان چنے کھائیں نان چنے اتنی مہنگی پروڈکٹ 35 کا نان ہے پہنتیس کا نان ہے پہنتیس کے چنے پہنتیس کا نان پچیس کا نا پچیس کا نا پچیس کی دھمکیاں مل رہی ہیں پچیس کا نان ہے آپ نان کھاتے ہیں بھائی پچیس کا نان دو نان بھی کھائیں پچاس چنے اتنا میر ناشتہ کر رہے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو یہ میر ناشتہ ہے چیس کا نان لیکھیں آپ پھوڑ کر رہے ہیں یہ میر ناشتہ نہیں ہے یہ بندہ پچیس کا نان تو پھوڑ ہی نہیں کر رہا وہ تو گھر میں چپاتی چپوٹی بنوا لیتا ہے نہیں آپ گھر میں چپاتی چپوٹی بھی نہیں بنے گی گیس توانی چپاتی کی طرح بنائے گا سلنڈر سلنڈر آپ نے رکھا ہوگا آٹا آٹے کو بھی آگ لگی ہے آٹا دیکھو ایک سو ساٹر بھی کلو چکیاں ہوئی بھک رہا ہے اکیلے اچھا اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ کام غراب ہے کام اب اللہ ہی وارض ہے باس اس ملک کا کیونکہ کمار مارے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو کیا کھلاتے ہیں بچے کے کیا کھاتے پیتے ہیں گھر میں کیا پکتا ہے زیادہ گیس نہیں آری تو پکنا گیا ہے کہاں سے پھر بندوبست کرتے ہیں وہ بھی سلنڈر پہ جو ہلکی بھلکی چیز ہے وہ پکا لیتے ہیں مزارہ کر لیتے ہیں بچے کتنے آپ کے میری دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ تو پڑھا رہے ہیں انہیں پڑھا رہا ہوں خود نہیں پڑھ سکے تھے خود بھی پڑھا تھوڑا مچھلیاں پڑھنے جاتے تھے آپ پڑھتے نہیں تھے پڑھے ہمیں تھوڑا پڑھے ہیں کیا ہوا تھا ان دنوں ان دنوں کیا واقعات تھے مجھے سمجھائیں اببا چاہتے تھے آپ کو پڑھانا چاہتے تھے آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ مارے ہمارے میں کچھ کمزوریاں تھی نہیں پڑھ سکے اببا نے کبھی ڈانٹا تھا اس وجہ سے بہت ڈانٹا ہے کبھی بشالیاں ہو گیا یا رہی تر آنا چاہتا ہوں کہ چھوڑتا تھے تو بہت کہاں چلے جاتے تھے کرکٹ کھیلے نکل جاتے تھے باغ جاتے تھے کیا کرتے تھے شوگل کیا تھے صبح باغتے تھے رات کو آیا جاتے شام کو اور اببا انتظار کرتے رہتے تھے صحیح ہے آتے ہی آپ کا سواگت کرتے تھے میں کہتا ہوں آتے ہی وہ پٹی پکڑ لیتے تھے پٹی وہ ہی جو چولے میں دی ہوتی تھی وہ ہی چو بھی کہتے ہیں اسے کچھ لوگ وہ اس سے پھوکنی بھاکنی نہیں ماری کبھی پھوکنی نہیں کبھی ماری لیکن زیادہ انجر نہ ہو جائے لوہا نہیں مارنا ہمارا اب یہ دینے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے اببا کی مار آپ کھاتے رہے پڑھے نہیں آپ ہمیں تیہ کر لیا تھا کوئی بھی نہیں پڑھا ان دوستوں میں پڑھے ہیں بہت دوست پڑھے بھی ہیں نہیں وہ گروپ جو جس کے زیادہ بھاگا کر دے نہیں ان میں سے بڑے بھی ہیں کافی لوگ پڑھ بھی گئے پڑھ بھی گئے ہیں وہ دن یاد آتے ہیں اچھی جوپوں پہ لگ گئے ہیں سکر میں ڈیر دو لاکھر بھی ہم ماں کا کمارے ہیں کبھی بچوں کی کوئی فرمائز پوری نا آپ کر سکے ہو کبھی ہوا ہے کوشش تو ہوتی ہے کہ بچوں کی فرمائز پوری ہوا ہو کہ نہیں یار میں یہ نہیں ہو سکے گا کئی بار ایسے ہوتا ہے نہیں یہ میں پیسے ہوتے تو مجبوراً کہنا پڑھتا ہوں نے کہ یار میں ایفورڈ نہیں کر سکتا یہ تنگی کا دور کب سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب سے یہ شباز شریف صاحب آئے ہیں کیا سمجھے اب امران خان صاحب جاتھ تھے دیڑھ سو رویل لیٹر پٹرول تھا اگر آپ دو سو پتنہ ہر پی ہے اس ٹیم آٹا بھی جو سا پین ستر بے کلو سا آٹا ایک سو ساٹھ بے کلو ہے آٹا بہت مہنگا ہو تو غریب آدمی کیا کریں گے گا ملنے رہی لوگوں کو وزیراللہ نوٹس لیا ہوا ہے بڑا پھٹا بنا ہوا اسیس پہ بڑا رولا بنا ہوا ہے آنے والے دنوں میں بہت سارے پروگرامز آٹے پہ کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ رولا پڑا ہوئا ہے اچھا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مر گیا نا آپ کی زندگی میں تنگی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سال دو سے شروع ہوئی یہ دو سال سے بہت مشکلات آ رہی ہے آپ کی پسندیدہ گورنمنٹ کون سی تھی کون سا پولیٹیشن آپ کو پسند ہے مجھے جو سب سے پسند کرنا وہ زیالاک کا دور تھا اس دور میں تو آپ چھوٹے سے ہوں گے نہیں اچھی بلیس کچھ ایج ہو گئی آپ کی عمر کچھ ایج ہو گئی 48 کچھ بھی نہیں ہے بھی 48 تو نورمل سی ایج ہے 48 میری ایج ہو گئی چھوٹے تھے نا تقریباً میری تیرا چودہ سال عمر بس نورمل تھے اس وقت آپ کی ذمہ داریاں بھی نہیں تھی اس وقت پڑھتے تھے نا آپ کی وہ عیاشی کا دور تھا جی عشی کا دور تھا آپ پڑھتے بھی نہیں تھے اور عشی بھی کرتے سے دور کہنے کا مطلب کھیلتے کوتتے تھے بالکل لگ میں بے یہ توہر سğimiz سے اچھا لگا ہے اور کوئی انپسان تھے رہا غني تو بھول ای جو بھی نہیں سوچتے بار مانہ کفر آیا سوج بھی آوچتا ہے آپ کا کام کنے سوچتا آم کنے تو آم نے سوچتا ہے آپ کا کوئیش گریس سمس emit Too Experience نومڈلیگ کا اپ کنتPl میٹ سوچ رہا زیال کنت وہاں پٹر سوچ رہی اپ کنت بی ش철ے Uneaser سب اپنا پیٹ بار رہے ہیں بیب سب اپنا پیٹ بار رہے ہیں کوئی بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم غلط نہیں کہہ رہے کوئی بھی نہیں آپ کا سوچ رہا کوئی بھی نہیں سوچ رہا یہ کیا بات آپ نے بتا دی نہیں بات ہی بتا دی آپ بس دیکھ لو آپ کے سامنے آپ بھی آخر پوری دنیا پر گھومتے ہیں اگر آپ بھی یہ معلومت لگتے ہیں اچھا تو ابھی آپ کو لگتا ہے امید ہے چیزیں ٹھیک ہوں گی یا دل چھوڑ گئے آپ بہت مشکل ہے جو ملک کے علاہت ہو گئی ہے نا بہت مشکل ہو گیا اب اللہ ہی ہے اس ملک پہ رہم کر دے آپ کو سمجھانا بند ہو گئی چیزوں کو سمجھانا بند ہو گئی خریدنے جاتے ہیں تو گھی آپ پورا کنسٹر لے کے گھر جاتے ہیں نہیں جی پورا آدھا کلو کا تاب لے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں کلو آدھا کلو کا پیکٹر لے کے جاتے ہیں نہیں آرہا یہ بڑی چی بات ہے کنسٹر والا کزے سے دور آگیا یہ بڑی چی بات ہے کہ آپ کم از کم آدھا کلو فوڈ کر رہے ہیں ہم بہت سارے لوگوں کا انٹریفیوز کر رہے ہیں پروڈیسر صاحب ساتھ ہیں کیم ہماری ساتھ ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک پاؤ والے لوگ ہیں ایسے ہی لگی لینے والے لوگ ہیں آدھی شٹاکی والے ہم میں پانچ کلو گھی لے کے جاتا تھا ہم میں کلو آدھا کلو لے کے جا رہا ہوں بل ہیں بل اتنے آگے بلوں نے پریشان کر دی ہے یہ بھی پرابلم ہے یہ بھی پرابلم ہے جائر ہے بنے گا کیا آپ کا یار آپ تو آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پرابلم ہے حالانکہ آپ کا تو پھر بھی کاروبار ہے نا یہ بیٹے ہونے ہیں چلیں جو بھی ہے پارو بیج دیتے ہیں دن میں نہیں کدھر منگائی اتنی ہے مچھلی زیادہ بک رہی ہے کہ آپ کا بڑا کوئی زیادہ بک رہا ہے مچھلی دوری زیادہ فاسٹ ہوئی ہی ہے مچھلی فاسٹ ہے کیونکہ مرگی بھی جو سی نا مچھلی پر جوا لگا دیں سارا بیٹ مچھلی پر لگا دیں صحیح جو چیز بکے گی وہی لکھی آئیں گے نا بات تو ٹھیک ہے بڑا گوچھ جو انسا مرگی نے اتنا کام خراب کر دیا ہے پانچسو بتربے کلو چکن لوگ کہیں بیو ہی کھا لیں ہاں جی وہ کہتے ہیں یہاں مچھلی کھالو یا بیو کھالو مرگی مہنگی ہونا بھی فیکٹر ہے مرگی انہوں نے پیچھے سے سارے نظام ہی پٹھے سیدھے کر دیئے ہیں نظام پٹھے سیدھے ہو گئے اپنا خیار رکھیں آپ خوش رہے آپ کی بچوں کو پڑھائیں خوشش کریں دعا بھی کریں خوابوں میں پیسے کنے بند کریں ریل میں جو گھنے ہیں وہ نکالیں جاں چھپائیں ہیں بہت شکریہ کیا ہوا بات یہ ہے کہ نہ کاروبار ہے نہ کاروبار ہے نہ کوئی زندگی ہے ہر بندہ آپ نے آپ سے پریشان ہے آپ کو کیا پریشانی ہو گئی امیر آدمی ہے دیکھیں پریش شخصیت ہیں پریشانی تو یہ ہے کہ ایسی میں کئی شروع ہے جیسا جنگ لڑ گیا جیسا پاکستان لڑ گیا جنگ لڑ گیا جنگ کے دن والا معاول بنا ہوئے جنگ کی معاول بنا ہوئے جنگی مہگائی جنگی مہگائی لائن نوڈ کریں اگر جنگ کے دوران میں ایسا کبھی نہیں میں نے دیکھا اللہ مغفرت کرے اللہ معاف کرے اس وقت میں میں چھوڑا اتنی افرات افری نہیں تھی یہ جنگ کی دوران سے بھی زیادہ خطریق والے حالات شروع ہے ہم لوگ تو ایک خوش ہو رہا تھا کہ چلو یہ حکومت آئے گا کوئی چیزی سستی ہو جائے گی تو اس کا بجا سستی کا بجا وہاں تک کیا کیا آپ کو مہنگا مل رہا ہے برزر ایسا کسی سے اُدھار لے کے سمجھو کالی کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں آٹا کسی سے بکڑ لیا کے کل دے دیں گا آپ کو کل اُدھار اُدھار لینا پڑا اُدھار لینا پڑا مل ہی نہیں رہا تھا حضر صاحب بلکل کتنا لیا آپ نے پھر میں نے اندازہ دو کلو لیا جو مرتن سلی تھوڑا تھا کہ دن ایک ڈنگ ٹپاؤ تو یہ ہی ہے کہ آٹھا نہیں مل رہے ہیں گی مینگا ہو گیا دنیا کا ہر چیز لینے جاؤ تو آگے لگی ہوئی سمجھ میں نہیں آتے سات ازار پانچ سو روپے کا پچاس کلو والا اوٹل کیلئے توڑا لیا پین کا تو پراتا جب بیچیں گا تو کتنے کا بیچیں گا تو یہ ہوں حالت شروع ہو گیا کہ ار بندہ خودکشی کیلئے تیار ہے اللہ معاف کرے پریشانی اگر اُدھار آٹا مانگنا پڑا ہے تو آپ دو میرا آدمی ہے تو باقی ہوگا کیا بنا ہوگا بیلکل بھائی آپ کو دس لوگ جانتے ہیں وہ آٹا دینے آگے ہوں گے کہ حضر صاحب ہم ہیں نا تو وہ جن کا کوئی نہیں ہے بھائی لڑکوں کو لینے میں کڑا کیا کہ چلو دس دس کلو والا تو ٹھوڑا مل رہے ہیں وہ بیس کلو والے بھی ختم کر دیا آگر ان کی بس میں نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کو کوئی بس سمجھائے کہ کیا کریں ہم لوگوں ساتھ آوان تو پریشان ہیں یہ کیا بنے گا پھر جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ ملک ڈیوال کی طرف جا رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال بیلکل جا رہے ہیں سو پرشن جا رہے ہیں بچاہ نہیں لیں گے بیلکل بچ نہیں جائے گا مائی مشکل ہی ہے یہ حالات یہاں شروع ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے کسی سی بھی پوچھو مینگائی لوگ لے کے بیٹھ گیا جیسا جنگ کی دوران ہے میں تو کہتا ہوں جنگ کی دوران میں بھی ایسا نہ ہوا قطر کے اندر نہیں ہوا اب اتنی پریشانی شروع ہے دودھ کا کیا آلا دودھ دودھ ایک سو ساٹھ رویلیٹر ایک سو پچاس سے تو ہے کم نہیں اور کتنا خالیس ہیں نہیں خالیس تو کبھی دیتی نہیں خالیس دودھ تو آپ نے کوئی بھائی میں نے دیکھا ہی نہیں اب تو بچ من میں ہی آپ نے پیا خالیس دودھ بچ من کی دور کچھ اور تھا اب تو مل میں نہیں رہے ہیں ملے گا تو پتہ نہیں وہ بھی کتنے کا دے گا وہ تو دودھ والا کہتا ہے نہیں بھائی اس کے اندر ذرا سے بھی پانی نہیں ہے ذرا نہیں ہے ذرا نہیں ہے پورا ٹپ ڈالا ہوئے ہیں سب کی نہیں بات کر رہے ہیں ایک سو پچاس درپے سے لیٹر ہی کوئی کم نہیں ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس ہی حال شروع ہے تو یہ آپ ان چیزوں کو لے کے یہی سوچتے جا رہے تھے بھی میں ہفتے سوچوں میں میں دیکھا آپ کو روکا میں بلکل ایسی سوچ میں جا رہا تھا کہ کیا بنے گا اس ملک کا اس پاکستان کا کیا بنے گا کہتے اٹھا ہے ہی نہیں تو میرے عقل کی مطابق پاکستان کا اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے جا تک آئے نہ گندم کا کمی ہے نہ فل کا کمی ہے نہ گنے کا کمی ہے کہ چینی کہاں جا رہے ہیں نہ گنگ کا کمی ہے کہ گندم کہاں جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتے کیوں کے لئے پاکستان تو ہمیں معلوم ہے میں تو بیر گیا نہیں مگر کراچی سیلے کے گلگت تک ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا ہے کیا نہیں تو یہ آپ تو پورا پاکستان پھرے ہوئے ہیں بلکل پورا پاکستان پھرے ہوئے ہیں یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں یہ اللہ کو بتا ہوگا یہ سکومت کو بتا ہوگا یہ ملک کے اوپر انہوں کو پتا ہے وزیر ان کا بادشاہ ان کا تو انہوں کو بتا ہوگا نہیں تو مطمئن ہے گورنمنٹوں سے کیونکہ ہر جگہ مختلف گورنمنٹ چل رہی ہیں مختلف گورنمنٹ چلتے ہیں ہر بندہ ہپنا مرضی کری جا رہے ہیں کون کسی غریب عوام کا سوچ رہے ہیں یہ ہمارا عوام ہیں انہی کے اوپر ہم ہکمرانی کر رہے ہیں اگر عوام ہے تو سب کچھ ہے عوام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ اگر سوچ ہے کہ ہمارے عوام ہیں ہماری پاکستان ہیں تو پھر تو کوئی چیز کی کمی نہیں رہی گی مولانا بزرزائمان جیسا پیسلہ کرنے والا آگیا پھر کام بڑھا مولانا صاحب کا نام صرف مولانا مولانا صاحب اتنے پیارے آدمی ہیں اچھا آدمی ہے پیار آدمی ہے مگر وہ اس ماملوں میں نہیں ہونا چاہیے باقی سیاست دانوں کو تو آپ زیادہ پیار آپ کو مولانا صاحب سے ہے ظاہر ہے زیادہ پیار آپ ان سے کرتے ہیں آپ کی توقعات ان سے زیادہ ہیں آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل اس سے زیادہ محبت سے ہے وہ عالم ہیں عالم دین ہیں تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ وہ رول بھی زیادہ ان کا بنتا ہے مگر اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا وہ باتوں میں پڑھ لے جیسا اس کو لوگ کی جا رہے ہیں یہ بات مناسب نہیں آپ دس میں سے نمبر دیں عمران خان صاحب کو دس میں سے پھر نواز شریف صاحب کو دس میں سے پھر فضل الرحمن صاحب کو دس میں سے نمبر دیں بلاول صاحب کو پھر زرزاری صاحب کو پھر کریں پہلے سب سے پھوچھتا ہوں آپ سے کہ نون لیک ہے دس میں سے تو وہ تھوڑا بوتی اچھا ایک دینے ہے نمبر دینے ہیں تھوڑا بھوت پر نہیں چلے گا تو وہ ہے اٹھ نمبر میں اٹھ نمبر پٹی ایک ہی کو کتنے دیں گے پٹی ایک نمبر میں ایک نمبر ڈو نمبر کاٹ لیار وہ کمڑ پر بھی نہیں ہے مولانا صاحب کو مولانا صاحب کو زرزاری صاحب کو بلاول صاحب کو بیلکل 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 ختم اور ایمکیم ایمکیم تو بیلکل ختم آنا الزام نہ لگایا نا نہیں وہ آگوز کم بیلکل نہیں سکتے سکتے اچھا اور بی این پی وہ گزارہی ہے اچھا بڑی بڑی زبردست جماعت ہے میں سے مینگول اچھا وہ گزارہی ہے ہم نے بہت خیال رہے ہیں آپ نے دیا ہے ہم نے بہت خیال رہا ہے کیا حال ہے آپ کے حال ہے کیا نہیں تھا شکر اللہ ہم نے گزر رہی ہے کہاں جا رہے ہیں آپ با جی دو دلیا ہم نے دیا ہے اچھا کہا ہے جی دو دلیا ہے نہیں اچھا جیڑا بیگدہ پر بزار دیچھو ایک سو پیجار بے کلو اچھا اور صرف خالی جاری کیمیکل ہے تو جیڑا اسے لے گا کہا جیڑا چھاڑ کے آگا میں واپس آگا چلو جی پہلے ناکہ دو آگا تو اوکے کا نام کیا آپ کا منظور ہے وہ کیا منظور کرتے ہیں آپ میں ریٹائر ہوں ریلوی سے پاکسان ریلوی سے ریٹائر ٹھیک ہے کام شکر الحمدللہ آجاتی پنشن وغیرہ آجاتی ہے ریٹائرمنٹ پنشن آرہی ہے لیکن شکر کہ میرے بچے ٹھیک ہیں بچوں پڑھائے ہوں گے آپ نے سارے شوق سے پڑھے ہوں گے خود بھی آپ پڑھے تھے بہت یہاں بچوں کو کیسا تھا آپ کو پتا کہ یہ پڑھانے ہیں سارے چکر کے چلا جس 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 وقت سے میں گزرا تھا میرے پاس بہت مجبوری تھی میرے والدین کیا فیس کرنا پڑی آپ کو فیس تو اب یہی ہے کہ میرے بچے کسی کابل ہو گیا نہیں میں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا مجبوریاں آپ کو در پیش کیا تھیں کیا کیا دیکھا آپ نے میرے وارسہ فوت ہو گیا میٹری میں تھا پھر میرا بڑھا بھائی ہوتا ہو گیا کبھی مجبوریاں تھی لیکن میں نے ایک جیس کا تحیہ کیا تھا میں نے اپنے بچوں کی گروہ تھی بنا نہیں ہے میں نے اپنے بچوں کی گروہ تھی بنا ہی آج میرے بچے کسی کابل ہیں پڑھا ہے آپ نے الحمدللہ اپنا پیٹ کاٹا رات کو میں ٹیکسی چلا تھا سبح پاک سے ڈیوٹی تھی تھا رات میں ٹیکسی چلاتا تھا صحیح صحیح رات ٹیکسی چلانی اور اس پر اکھنا جات پورے گیا آپ نے اکھنا جات اس وقت بھی پورے نہیں ہوتا تو آپ تو بلکل ہی ڈیوٹے لیکن یہ الحمدللہ میرے بچے آج اس کابل ہیں کہ وہ دس منہ میں کھڑیوں کے بات کر سکتے ہیں یہ بڑی بیاری بات ہے الحمدللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچوں نہیں پڑھانا چاہتے بچے کو کام پر ڈال دیتے ہیں یہ شوق سے کام ہوتا ہے سارا سر ہر انسان کی کا اپنی سوچ ہے جس وقت سے میں گزروں میں کہتے ہیں میرے بچے اس سے اچھے ہو یعنی کہ جو وقت میرے اوپر آیا تھا لیکن اب یہ ہے کہ میرے بچوں کو میں نے بہت اچھا پڑھا ہے دن رازمیند کی ہے میرے بچے بھی شوق رکھتے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے بچوں کے باس گاڑی ہیں وہ کان ہیں ہم ہیں اللہ حمدللہ روٹی اچھی بھی ہے اب ریٹائر میں کے بعد بھی تک مجھے کوئی پیسے نہیں ملے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ہے کہ جو روٹی ڈال کا سرکر چڑھ رہا ہے نا وہ الحمدللہ بہت اچھا چڑھ رہا ہے بہت ہی اچھا چڑھ رہا ہے اس میں بڑی صحبتیں آپ نے اٹھائیں بڑی جھیلیں بڑے مسائل جھیلیں بہت زیادہ بہت بچوں کے ایکسپینڈیچرز اور سارا ان کو بڑا یہ تو بڑا لمبا یہاں میرے سکول تھے اس کی اس وقت یعنی کہ جو فیز تینہ تقریبہ تین ہزار گیا تھی اس وقت سستے سمیں بھی سستے سمیں بھی لیکن ہم نے ٹیکسی چلا کے ان کو پڑھایا لکھایا الحمدللہ کہ ہم آج فخر کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں کہ میرے بچے بڑے ہوئے اس قدر آپ کو یہ قربانیاں دینے پڑا بہت میند کی بہت میند کی آج آپ خوش ہیں الحمدللہ الحمدللہ بچے بات سنتے ہیں آپ کی مانتے ہیں بچے میرے پاس ہی ہیں بچے میرے پاس ہی ہیں یعنی کہ ہم کٹھی ہیں جوینٹ فیملی ہے اچھا دو میری بہو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو پورا کنبا بن گیا میرے بچوں کو بھی بچیں آپ تو اللہ حمدللہ آپ تو نانا دادا بن گئے اللہ حمدللہ نہیں تو ڈانٹے ہیں ابھی تک جلال آجاتا ہے یاد آجاتا ہے کہ اببا میں ہوں یہ شروع سے میری یہی کوشی کہ میرے بچے اچھے ہو لیکن اللہ حمدللہ یہ ان کی بیک سن رہی ہے وہ سامنے تو نہیں ہیں آپ یقین کریں ایک گاڑی انہوں نے مجھے دی دی پاپا یہ گاڑی آپ کی ہے یہ آپ کے حوالے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں جہاں بھی جاؤں میں جہاں بھی جاؤں بھی جاؤں بکا بیٹھا گاڑی چاہیے بابا یہ بڑھ روڈ پکڑیں ٹینکی فول یہ لے بابا چابیر ہو جائے ہاں اس قدر سے اولت اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی میری بڑی بات ہے میرے بچوں کے اللہ سلامت رکھیں زندگی دیں اور تمام لوگوں کے بچوں کے اللہ سلامت رکھیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں آپ کے والدان سلامت رہیں دیکھیں میری باتوں نے میں نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی اچھا میں نے رات کو جب میرے ماں باپ سوتے تھے نا میں ان کی ٹانگیں تو واقعے سوتا تھا اللہ ہوتا ہے یہ وقت آیا کہ وہ بچے میری ٹانگیں تو واقعے سوتے ہیں مجھے اور کیا چاہیے پڑے نصیب کی بات ہے میں تو سر نصیب کیا میں ماشاءاللہ میں نے الحمدللہ حج اکبر کی ہے ابھی پھر آج کر کے ہوں عمرے کی ہے مجھے میں نے کسی چیز کی ضرورت اب ہے میں نے یہاں پانچوں کو یہ دیکھیں نا ہم بھی کبھی ایکٹر ہوا کرتے تھے ایکٹنگ کرتے ہیں اسٹیج پہ نہ کریں سوہیل حمل میرے استاد موترم ہے سوہیل صاحب بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے تیوی سے کاسم جلالی صاحب صاحب ہمارے اپنا عزیزی شو ان کا پوری دنیا میں دیکھیں کتنا پاپولر ہے کراچی سے کاسم جلالی صاحب وہ میرے ٹی وی کے ساتھ تھے آپ آٹس تھے اور اس کے بعد اللہ نے اس طرح لگا دیا پانٹ آٹ کیسے آپ نے اپنے صدور کیا کیونکہ وہ بچ میں سے شوق تھا آٹسٹک لوگ تو نہیں رہ سب پاتے ہیں اس کے برائے سر میں جب اس طرح فنکار آپ کو پسند ساتھ تھا میرے یہ اپنا سویل صاحب تھے اور امانالا صاحب میرے حال کریکٹر ایکٹنگ میں سویل صاحب تو سانی کوئی نہیں بہت اچھا تھے تو ادھر سے سرادپار سے کون بہتر تھا آپ کو لگتا ادھر سے ساجی کوئی چکر نہیں ہی اسی رہی ادھر سے سوٹھے ادھر سے بیکھی نہیں کر دی اتھے ہی ٹھیک ہے کسی کو نہیں آڈیلائز کیا صرف سویل حمد صاحب یا جب یہ ہمراہ اپنے ایٹھے تھے نائنٹی ایٹی سکس کی بات کر رہا ہوں نائنٹی ایٹی سکس کی جب ہمارا ڈراما میں لگا جمالا کمالا اس کے پروڈیوسر تھے میرے کاسم جلالی صاحب اس وقت سے لے کہ ابھی تک بیسو گیارہ میں میں نے چھوڑا لاس میں ڈراما تھا زرد آسمان منیر آج صاحب کا یہ کب کس دور میں زرد آسمان چلا الحمراہ میں جا گیا یہ تقریباً کتے سال پہلے بیسو آٹھ میں یہ تقریباً یہ تو لیٹس ٹھی ہے ۔ اس کے بعد اللہ نے اس میں لگا دی ہے آپ چلے گئے اس سے نکل گئے آپ نے ٹریک ٹریک بدل لیا ٹریک بدل لیا ٹریک والا مرے اللہ نے بدل رہا ہے نا ٹھیک ہے یہ تو اس کی محر بہنی آپ کا وایا بدل گیا آپ اس وقت چلے گئے جس صرف آپ چاہ رہے ہیں پائنٹم اپنی گر بلا لیتا ہے کتنی سردی بڑھ رہی ہے رضائی نہیں چھوڑتے لیکن اس کا میر بانی اس کا کرم ہے کہ صبح بات جماعت نماز پڑھنی جا گئی اس کا کرم خاص ہے میرے اوپر جیسے میرے پر کرم ہے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی ویسا کرم کرے اور ہر کسی کی اولاد ایسی ہو جیسی میری اولاد ہے تو اب تھیٹر کے حالات کیا ہیں سر جی یہ نہیں اس کو اسے تو دیکھے ہی نہیں ہیں تو پتہ ہے کیا حالات ہیں کیا رہا کہ وہ دیکھے نہیں ہیں ہمارے پردوسر منیر راج صاحب منیر راج صاحب تارک ٹیڈی صاحب بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے اس کے بعد آپ جو نام رہ گئے ہیں چنیوٹی صاحب ہے یا مستانہ صاحب بڑے سینئر وہ چلے گئے امان خان صاحب چلے گئے سر یہ بہت بڑے امان خان صاحب سے کتنا ٹائم آپ کا گزر آیا امان صاحب میرے قرائے دار بھی تھے کمرا بھی ایک اوپر میرا گھر میں ہے یہ کب کی بات ہے یہ ایٹی سکس ایٹی نائن نائنٹی کی بات تو امان صاحب جو ہیں وہ آپ کی قرائے دار تھے قرائے دار میرا کمرہ پر میں نے اس وقت اسٹیبلیش ہو چکے تھے امان صاحب بہت بڑا نام بن چکا تھا وہ نام بھی دیکھا تھا کہ جب ٹکٹے لینے کے لیے نا ہمیں خود لوگوں کو دھکے دینے پڑتے تھے اور پھر میں نے ایک وہ وقت دیکھا جب امان صاحب کو میں نے یہاں پر پوستر لگاتے ہوئے دیکھا میں نے کہا کہ اس سے پہلے کی بات ہے بات کی بات ہے ابھی کی بات ہے پہلے جب اس کے اوپر روج تھا نا اسٹیبلیش ہو کے پوستر لگا رہے ہیں سر یہ بتائیں یہ واقعہ نہیں پتا مجھے اوپر بہت برا وقت آیا تھا اس کے بعد بھی ان کے اوپر بہت برا وقت آیا تھا اچھا تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا نا امان صاحب کو یہاں پہ پوستر لگاتے ہوئے وہ وقت کون سا دور تھا یہ سن کون سا ہوگا یہ تقریبا سچی میرا خیال ہے کچھ سولہ ستارہ تھا ہوگا سولہ ستارہ میں امان صاحب پہ ٹائم برا چل رہا تھا وہ بہت برے حالات من کے گئے بچارے وہ پوستر لگا رہے تھے سر میں نے گڑی شاہوں میں یہاں مہاں ان کے ڈراما لگتا تھا ان کے پوستر وہ لگاتے تھے میں نے کہا یار اگر اگر اے ہی حال ہے سٹیئی تھا آپ گئے ان کے پاس ملے سر ملکے دکھیوں دے سر کے سر ایک ہی اے وہ وہ کسی جیس دوران کبھی بات ہوئی وہ کیا سوچتے تھے کیا کہتے تھے بس ساڑھے لوگ در ہے انہوں نے پتہ ہے کہ چارٹل سورہ سلام میں اب آخری ٹائم تک تو اپنا چھائے رہے ہیں آمان اللہ کو ابھی جب یہ شروع ہوا تھا اس پر پھر پپولر ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو حالات ہیں نا مان صاحب کے اب جو لوگ مرضی کہیں لیکن ہم نے ہمیں آنکھوں سے دیکھے اشرف رائی صاحب تھے اللہ کو بخشے وہ ہوتا ہو گئے ہیں ان کے پر کیا وقت آئے آپ ان کے اوپر دیکھ لیں آپ یہ جو موجودہ آٹس ہے ان کا کیا حال ہے آپ کے سام نہیں ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ تو مجھ سے بہت ہی بہتر جانتے ہیں لیکن سر اس لیان کا جو ہے نا یہ چڑھ تو سورہ کو سلام ہے باقی یہ ہے کہ بڑے بڑا اچھا ٹائم آمان صاحب کا پھر بھی سار میں بیتاج بادشاہ وہ سر میں تو بات کرو امان صاحب کے جب مان صاحب کو دیکھنے کے لوگ یہ کیا کریں دروازہ توڑ دیتے تھے ٹھیک 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 ہمارے زور تھا ان کا مارا جمالہ دراما لگا وہاں پہ ایٹی سک سیون میں آپ نے پتہ کون سا دور تھا اس میں آپ یقین کریں ہمیں گیٹ کو پر نا کچھ آپ نے رہا ہے خوش کرنے پڑتی ہیں ہمیں گیٹ پہ بہتر دردہ ساتھ بھی کھڑے کرنے پڑتے تھے امان صاحب ہیں مسانہ ہے سوہل امدر ہے پی کٹ آئی میں یہ پیچ کٹ آرے آٹس آپ کا اب تو یہ کہتے ہیں جب آج ہی گانے کے نینے نہیں یہ کتنا مہنگے تھے یہ امان صاحب سب سے مہنگے تھے اس وقت سویل صاحب بھی بڑے مہنگے تھے سویل صاحب مستانہ بڑے مہنگے تھے ان کا نام تھا ان کا نام تھا ان کا نام تھا اللہ بکشہ ایمان صاحب کا نام تھا عشر رائی صاحب کا نام تھا رائی صاحب کا کیا بات ہے میرے بھی وہ صالح موتوں میں یعنی کٹھے جا کے ریسے مصر کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ ہم تو دعا گوئے ان کے لیے آپ کی کن راموں میں آپ کا رول بڑا صاحب کے ساتھ ہی چھوڑا مڑا رول ملک کر لیا ٹھیک ہے مجھے ملا تھا اس میں تھے ریمبر صاحب تھے مصرود اکثر صاحب تھے اس میں میرا شہر ہوتا سٹیج پہ وہ کیا تھا کردار کا نام کیا تھا کوئی یاد ہے وہ میں بنا تھا میرے باپ جو آتا نا وہ یعنی کہ اس کو بیٹا بنا ہو تو مجھے یعنی کہ فوجی مجھے پکڑنے کے لیے آتے ہیں اچھا تو انہوں نے مجھے کافی یعنی کہ میں نے وہ جو میرے ساتھ لڑکا کام کر رہا تھا میں نے اس کو بھٹ صاحب ایسی پرفارمسس دینی ہے کہ سٹیج تو تاڑی ہو جنے چاہیے دیا خالدہ ہی چاہیے آپ نے وہ کیا وہ ایسا رول کیا تھا کہ اس نے میرا بازو توڑ دی پکڑ کے اس نے تھوڑا ایسا مارا کہ میرا بازو کے اوپر لگا میرا بازو فرکچر ہو گیا لیکن میں نے رول پورا کیا مصرود صاحب نے کہنا بچھا ہے کوئی اگل نہیں خیار ہے یہ جب کم ہوندھا رہندا ہے میک شوڑنگ دے بیجنا مدر شاہ نے کو سونو مارا ہی سو دی نو تو دھاڑا کرتے ہیں پھڑ کے کہتے ہیں ہوندھا رہندا کوئی نہیں لیکن اچھا طور تھا وہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ بھی آپ کا لطف والا کام رہا ہے وہ آپ جب تک رہے آپ نے انجوائے کیا ہے نا اب زیادہ انجوائے یہ یہ جو وٹ ہے یا جوگت جسے کہتے ہیں یا کسی کو یہ لبوں پر مسکرہ ہرٹ بکھیر دینا یہ نیچرل آٹ ہے یا سیکھا جا سکتا ہے یہ قدرتی سر یہ قدرتی ہے یہ سیکھا نہیں جا سکتا ہے یہ قدرتی ہے ہاں بڑے بڑے جس سے ہم کہتے ہیں ہر فر مولا ان سٹیج کے آپ کی لارڈ میں ان ناموں کے علاوہ بھی کوئی ایسے لوگ تھے جو یاد ہیں لیکن اتنے پپولر نہیں ہوئے لیکن وٹی بہت تھے بہت وٹی تھے صحیح وہ اس میں یہ ہی ہے کہ نہیں آپ تو کافی آپ تو جو سٹیج پر حال ہو رہا وہ آپ کے سامنے بڑے دراما بھی ساتھ تو سی ہوں نہیں بھی سکتے میں خود بچے لیا کے جاندہ ساں پہلی فریند تو پٹھا کروں تو آنڈا ساں کہ تڑے پیوہ دا رو ڈان لگا جے ٹھیک بابا انہوں نے دیکھا ہوا ہے مجھے بچے میں بچے دیکھا ازاں آرٹسٹ ہو رہا ہے آپ والد بڑا سر تو میرے بچے وہ سوکہ ہمارے بچے کو لے کے جاتے تھے آپ کو لے کے جاتے سٹیج پر نہیں آپ تو نہیں آپ تو سر بہت بڑے ڈانی سر ہوں تو جگتہ مار لو تو میار نہیں رہا نیے ایک دو جی تا پونڈ لو وہ تاڑیاں وچے نہیں چلو جی ہے اے ڈرامے رہ کے نو ڈرامے رہنوں کی صلاح نہیں درامے در ویچے سارے ڈرامے صلاح ہون ڈیسی پہ گام ہوتا تھا ایک پہ گام سی ایک صلاح ہوتا تھا ڈیسی پہ گام تھا ویٹ بھی تھی ویٹ تھی اور پہ گام تھا پہ گام تھا پہ گام نہیں ہے اب ایک ورکر چھو کی گنا ہے ورکر کلچر رہا یہ واقعہ بڑا بڑا کام ہے میرے بہت اچھے استاد تھے قرآن میں جہاں یہاں قرآن سر میں شروع ہو تھے اس ٹھٹھر آپ کو شاید یاد ہوگا قرآن میں بھی رہا ہے نیتے پہ گرانوں میرے استاد یہاں بہت ڈرامے کی ہیں مجھے بتائیں کہ امان اللہ صاحب کا کوئی واقعہ ایسا کوئی آپ کے ساتھ کہی ہوئی بیٹی ہوئی بات کوئی گفتگو جو یاد ہو آپ کو وہ بیجی تھا وہ اس وقت بیجی تھا وہ بہت بیجی تھا دیکھے نا اس کو بیجی تھا وہ کہتے کہ بیجی تھا اچھا آدمی تھا اللہ اس کی مرکت ہے زان ہو رہی ہے اچھا آدمی تھا غریبوں کا ہم در تھا ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ چانی کیا ان سٹیج والوں نے اس کے ساتھ چانی کیا جیسے ہمارے ویج مراد صاحب تھے با 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 کیا بات ہے چوکلیٹی ہیرو چوکلیٹی ہیرو جب ان کے وہ ہوا تھا مسرہ پیچ میں تھے نا پیچ میں نا نا ویج مراد اس کو کام دینا چھوڑ دیا ختم فینش ہو گیا یہ یہ ہے چردہ شروع کی پوضہ کر رہے یہ لوگ ہیں جس کا نام اب ٹیڈی بچارہ ہو تو ہے ٹیڈی کون کہندہ ٹیڈی کوئی کہندہ ہے چردہ شروع سلام میں وہ کم کرو تو ان دنیا ہمیشہ یاد ہے کہ اسی آج کام کیتے ہیں نا اسی میں تک کیتے ہیں اسی مزدوریاں کیتے ہیں اسی گھٹیاں چلائیں اسی اپنے بچے پڑا ہے اسی مار جاؤں گے ساڑھے باب ساڑھے سے میند کر کے گیاں ساڑھے سے کم تل آ کے گیاں یا ساڑھی عزت بنا کے گیاں آرٹسٹ کو جو ادھر محول ملتا ہے وہ آپ اس پہ گلہ کر رہے ہیں بسکلی بہت زیادہ بہت زیادہ 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 ہی زیادہ کرتے ہیں جس کا نام ہے انہوں تُن کے کام دیو جدا نانی اور نکرے با دیو انڈیا میں دیکھ لیاں انڈیا کی کیا بات ہے اولڈیز گول وہاں ان لوگوں کی وہ ریسپیکٹ ہے وہ جب وہ آتے ہیں نا سٹیج بے تو دنیا کھڑی ہوئی تھی ہے تو ساڑھے بچار میں پوچھتے کوئی نہیں اے کون جی اے کھلوٹا ہے جی اپنا امانہ چاند کھلوٹا ہے کھلوٹا رہے ہیں میں ہی کر رہا ہوں ایتھ یتھ یتھ ہی حالات ہے امانہ چاند کتنا لیجنڈری ہے کتنا بڑا آدمی ہے بہت اچھا ہے اور کتنا وٹی ہے وہ لیکن سر اس کی گولک دیکھیں نا کہاں سے شروع ہو ہے ان کی سادگی میں جو ان کی سادگی میں جو مزا ہے اس کے اس کے جیسے ایکٹر کوئی نہیں ہے نہیں کوئی ایکٹر نہیں ہے بہت اچھا ایکٹر ہے اللہ تعالی اس کو بھی سلامت رکھیں اچھا ہے اس کا اپنے ایک دو سکولوں میں کیا تھا شو اسکول میں پہلے کرتا تھا وہ چھوڑے چھوڑے رو لیکن آپ تو ان کا نام ہے نا ایک میار ہے اسی بڑے ہو گیا ٹھیک ہے تو میں پڑی تصویر ہوں تو بھی پرشان ہوئی ہو پورا نام آپ کیا لکھتے ہیں میرا نام حاجی جوری حاجی جوری ہاں سیج کا نام کیا تھا حاجی جوری 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 ہاں آج بات میں کیا آپ نے آج بات میں کیا آپ نے آج بات میں پہلے جوری مشہور ہوئے لیکن یہ آگے سر جی اللہ تعالی آپ سلامت رکھے اور میں تو لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں سے خوف جاتا ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں اگر کسی کابل بننا ہے تو میں نے بہت میند کی اپنے بچوں کے لیے اللہ حمدلللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں آج میرے بچے کسی کابل بچوں کو آرٹس بننے کا شوق نہیں تھا کسی کو ایک ٹھیک 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 insky لیے پینک ٹھیک 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 ھیک ٹھیک valuation ملوش رو ہے آپ کو lies کی بچے ہاں گ guys ہ issues we just drove you when so dead میرے میرے ویورز کے لیے وہ بھی دیکھنا چاہیں گے یہ آج آئے گی آپ ٹیلی بین سکنیم پر دیکھ رہے ہیں ان کی تصویر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کمیٹی نکالنے لگے ہیں دکھا نکالیں ہوا یہ دیکھیں یہ پرشیاں پڑھی ہیں نکالیں ہر نائے کمیٹی ہم نکال دیتے ہیں آئے یہ کونسا مسئلہ ہے نہیں جس کی نہ نکلی بھدوائیں دے گا میں ہی نکالوں گا بھرچیاں بھی اٹھائیں گے نہیں آئی پرچیاں آپ سے ٹھوائیں گے کچھ کسمت دعائیں دے گا بھرچیاں دیں گے نہیں کون دے گا یہ غلط جس کے رسیب میں ہوگی اس کے نکلے گی یہ بات ٹھیک ہے کتنی پرچیاں اٹھانی مجھے نہیں ہی ایک ایجا ایجا ہے میرے مجھے پڑھی سکاٹیں گے کیا رہے کمیٹی گرمان اٹھائیں گے گلا Minuten بئی بلایا بھلائیں ساپ کو آجا آجا ہاں میں بتی کریں گے گل پنکبہ پینک بھال میں لے کے دارے ہیں ہاں ہوں گنگو گنات کے دارے ہیں ہنگو گنات کے دارے ہیں کون کون ہے اوڑ آپ کے کے نام ہیں سعید آپ کے کے نام ہیں خوبصورت کمک بھی کہا ہے کون ہے بھائی ہیں گلام گناب نوڑ بھائی بڑھا کتنی بارٹی آنکار لیا میس میں بھی سکنتی ہیں تو کتنے کچی انکلے گی سای کامل میں چہتے کر لیا اچھا 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 ایک اندر میں چہتے ہیں سچا دیکھیں پرچی ہے یہ بھائی پچی نہیں ہے صرف یہ pharmaceutical خالی پر جیس کا نام خالی پر جیس سعید احمد کون ہے یہ ختم یہ کیا زین ہے اچھا رائل خالی یہ رائل بھی خالی یہ کیا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں مزاگ کر رہے ہیں یہ تو مزاگ ہے یار یہ کس راکہ کمیٹی ہے ایک میں لکھا ہوا نواز یہ تو آپ ساری خالی کر دیں گے خالی جس پرچی کے ساتھ ادر سے دکھا ہوا خالی 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 دن لالو لالو مزمل ہے خالی خالی یہ بھی خالی بھائی یہ تو آپ سارا دن کھیلتے رہے ہیں پھر نہیں یہ سولہ برچی ہے سولہ کریم خالی بھائی مجھ سے پوچھ لیں یہ اچھا ہے بھائی لالو لالو کی دو تھی دونوں دفعہ لالو کو آپ نے دیکھے تیہ کر کے ان کو آپ نے کورنر کیا شفیق شفیق دی کمیٹی نکل آئی پہ جانا ہے شفیق کون ہے شفیق آیا نہیں کہا شفیق آیا نہیں کتنی کمیٹی نکلی ان کی بیزدار کی یار بیزدار کی کمیٹی کے لیے اتنا کشت آپ نے اتنا لمبا چھوڑا یہ کیا یہ گریبوں کی کمیٹی امیروں کے بھی ہو پرچیوں تو ڈھنگ سے ڈالیں یہ پرچیوں کا یہی تو مزہ خالی اور یہ کیا بھئی نہیں یہی تو مزہ ہے اسی چیز کا مالکہ کمیٹی نکل آئی پرچیوں میں سے آپ ایک نکالے اور باز باز خطو وہ ایسے مزہ نہیں آگے گا مزہ لینے کے چکر میں آپ دیکھیں یہ خالی خالی کرتے جا رہے ہیں ایسے تو مزہ آئی کا سٹائل ہے نا ان کا اچھا یہ گروہ کس نے نکالا ہے یہ گروہ بھائی نے نکالا ہے یہ آپ نیوزی لینڈ کے ساتھ بیس جس میں سرفراز نے سینچری ماری ہے پتہ نہیں چل رہا کون جیتے گا سرفراز اپنا نام کر گیا ہے بے شک یہ تو مردوں کی ہے تو مردوں کی ایسے نکلتی ہے اور دی کمیٹی ہوتی ہے اس کا مردوں سے کیا تھا لوگ یار اچھا بھائی آپ بھی گئے جی میں بھی آپ بھی فارغ بھائی فارغ ہیں سارے شفیق کی گھلی شفیق کی شفیق کی تو آپ کی کمیٹی کب نکلے گی دوبارہ اگلے مینے نہیں ہفتے کو ہفتے پیر کو پیر کو خالی پرچیاں سوال کے رکھا کریں آپ کو خالی پرچیاں کی زیادہ ضرورت پڑے گی نہیں 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 بھائی تو آپ نے نکالی نہیں ہے خالی رکھا کریں بھائی بھی نکلتی ہے بھائی بھائی بھی نکلتی ہے نا ماضی کے لاغ دیکھ لیں ماضی کے لاغ دیکھ لیں آپ کا عمر صرف عمر بھائی یہ کس طرح ٹرماتر دے رہے ہیں آج مہنگے کر دیا آپ نے کس طرح ٹرماتر دو سو چالیس سو بھی دکانوں میں بھیک رہے ہیں آجا ٹھیک ہے کام سارا شکر ہے سر اللہ باقی بہت شکر ہے صحیح جارہ کتنے صبح ہو گے آپ ما شاہ اللہ سے سر یہ میں ٹوٹل صبح کے چالیس آر بے کے ٹوماتر لائے ہوں یہ ابھی تک پان زار میں نہیں بڑھ رہا ہوں چالیس کے ٹوماتر تو یہ کتنے دن صحیح رہیں گے ان میں سے بہت سارے گل سٹھ جاتے ہیں بس سر ایسے ہی ہے وہ دیکھیں نا وہ جو کندے زیادہ ہیں وہ ہم نے اسے نکال دی ہیں جو صاف ایک در نکال دی ہے دو دو دنوں میں بھیک جائیں گے یہ زیادہ انویسمنٹ کر دی آپ نے یا کیا چکر جلا نہیں ہے ذرا تھوڑے دینا سستے لگے تھے ٹوماتر اس لئے ریڈی پاڑھ لے لوں زیادہ لے لوں زیادہ لے لوں کیونکہ ٹوماتر مہنگی ہے نا اب پشتا رہے ہیں کہ زیادہ کو لے لیے ہیں سر شکریہ اللہ کا پسٹا رہے ہیں اچھا پیٹا نہیں رہے یہ بھیک جائیں گے یہ گرمی ہے جو ان سے خراب ہو جائیں گے یہ سردیاں کوئی دن نکال جائیں گے کچھ دن بعد اور اس سے اسے پہلے کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے سر میں وہ در جاتا تھا کٹنگ والی دماؤں تھے باللوگی کٹنگ وہ کیوں چھوڑ دیا وہ گھڑ کے لاتی اس میں چھوڑ دیا اس میں خرچہ نکلاتا ہے آجی اس میں خرچہ نکلاتا ہے اب باگیا کرتے ہیں میرے پاپا کچھ نہیں مزدور زیادہ بڑے ہو گئے آپ پڑے بھی نہیں پڑے ہیں تھوڑا بہت نہیں سر پڑے ہیں گئی نہیں اسکول چلو سے ہی کام پہ پہلے کٹنگ والی دکھان میں ممہ نے ڈالا تھا کہ اس سیکھ جاؤ کام پھر کرایا وغیرہ پڑھ گیا گارولے بھائی شادی ہو گئے وہ اپنے اپنے گاڑا اب کرایا میں آجے تم گھڑ گا سارا اپنے گا سکر میرے پہ آیا ماں پاپا اور میں رہتے ہیں بچ زیادہ بغیرہ ہوتی ہوں تین بھائی ہیں ہم تین بہن کو بھینے کو شادی کر دیا بہی ہو گئے بھی بھائی مدد نہیں کرتے آپ کی توڑی باتیں بھی نہیں ہیں کرتے ہیں عمیرہ کو چھوڑ گئے چھوڑ کے بوٹیوں اللہ بھگمد ضائد لے گئے نہیں تو بھگمد شادی رہنا لیکن اپنا خرچہ خرچہ اپنے نہیں دیتے نہیں کیوں یار یہ عمیرہ بہت سخت بزاج ہیں نہیں مممہ ہوتی ہے ممہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ممہ ڈانڈتی تو نہیں ہونے زیادہ نہیں ڈانڈتی ممہ تو بیار کرتی ہے ممہ سلیپر تو نہیں اتار لیتی آتی کیا چکر ہے پھر بس سار ان کی جو بیویں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے کوئی نہیں جانا ہے سار دو بیگمات پر سارا کچھ ڈال دو میرا بچہ اپنے بچوں کو کہنا یہ بہت معصوم ہے خواتین بیچاری پر ڈال دو سارا کچھ ان کا قصور ہے یہ کیا بچہ ہے یار بس سار یہ کل کلہ کو آپ خرچہ نہیں دیں گے تو میں کہوں آپ کی بیگم کا قصور ہے یار یہ زیادی نہیں ہے نہیں سر میں تو پی ممہ سے پیار کرتا ہوں پیار کرتے ہیں ہاں سر کیا آلے آئی صاحب ٹرماتر کرید ہے صاحب خیر ہے دیں یار ٹرماتر دیں کتنے سر ممہ سے پیار کرتے ہیں آپ نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو آپ بیگم صاحب کے پیچھے لکھے یار یہ مرد لڑکے کا اپنا قصور ہوتا ہے بیگمات پر نہ ڈالا کریں یار پلیز بیگم لے کے جاتی ہیں جو کرتی ہیں لڑکوں کا نہیں ہوتا یہ ساری بیگموں کا ہی ہوتا ہے نا یار بری بات اس طرح نہیں کرتے دیکھو نا آپ کے جو بھائی ہے اس کا اپنا اپنی اس کی مرضی ہے وہ پیسے نہیں دے رہا ہو جو چھوڑا ہدا ہے مدد نہیں کر رہا والدہ کو نہیں مل رہا بیگم بیشاری کا کیا قصور ہے بیچ میں نہیں قار لڑتی ہیں ہاں پہلے بھائی گاڑی جاتا تھا پھر یہ میری رہا سال لڑتی تھی جو اس کی بیگم اور تو اس کے بعد میری ممPeople بڑھا ب اللا گاتی تھی بیگم لڑتی تھی مzn اچھا پھر بھائی مما کو مارتے تھے تھی ان کے پیچھے لکے مما کو مارتے تھی مما کو مارتے تھے مامان کا میری چھوڑ دیا اچھا یہ صحیح ہوتا ہے یہ ذرا سٹوڑی ڈیفرنٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس لئے بھی ممہ نے کہا اپنا گاڑ لے لو تم نادا پھر وہ چلے گئے تو اب دو آتے ہی نہیں ہیں ہم تین بھائی ہیں تین بھائی نیا آپ کا بول چل ہے بھائیوں سے ہاں وہ آتے ہیں کبھی کے بعد جاں بس ہوتا لیں آپ کے پاس آج سے نراض دو نہیں ہوتے بات بود کرتے ہیں سلام دو لے تنے لے کے چلے جاتے ہیں تو آپ کتنا کماتے ہیں مہینے کا جو آپ خرچ سارے چلا لیتے ہیں میں سارے مجھے روز کا نہیں یہ میری نا سمجھو میں اپنی چاچے کا مال بیٹر مجھے جتنے پیسے بٹنے ہیں میں نے آدھے آدھے میری زہار پیہ دیاری ہے مطلب ہزار پیہ دیاری ہے میری روز ایک زہار دیاری ہے پر میں جا کے زہار پیہ پری ممہ کو دے رکھتا ہوں پورا زہار نہیں ملا چینج نہیں تو ہزار پورا ممہ کا ممہ کا آپ کھانے جانے کا خرچ کھانے سے پورا ہوتا ہے سو دو سوڑ پیہ ہم نے تو خرچہ کیا کرنا ہے یہاں پہ روٹی پانی کھا لاتے ہیں چائے پیلی روٹی کھا لی سارا کچھ کھا لیا یہیں پہ کھا لیا اور کیا کھانا ہے ہم کون سا سگرر پیتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں ہم بس یہاں پہ روز کی دیاری لگتے ہیں تو بھائی اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے بھائی لوگ جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں اور ممہ روتی رہتی ہیں آپ ممہ نہیں ہم لوگ نہیں رہتی ہیں شکر اللہ کا ہم کون سا بھکے مانے ہیں اپنا کمار جدائی بھی تو ہوتی بچوں کی جدائی میں بیٹے بیٹے ہی ہوتی ہے پیسوں کے لیے تھوڑی کیا رہو بھائی وہ تو تو ہے نا کماؤ پوت آپ تو دے رہے ہیں ہمی کو نوٹ ماشاءاللہ سے پیسے دے رہے ہیں ہے نا ممہ مارتی نہیں ہے آپ کو نہیں مارتی بھی نہیں کوئی شرارت نہیں کرتے آپ سے کیوں یار جو بیٹا گھر میں پیسے دو سے کیوں مارتی ممہ نے کیا ماننا ہم میں گھر میں پیسے دیتوں روز کے تو مجھے کیوں مارتی شادی نہیں کریں گی شادی نہیں نہیں بیٹا تو بھی بھاگ جائے گا نہیں بھاگ تم سے کرنٹیاں لیں گی جو اچھے لال ہوتی ہے وہ نہیں بھاگ حلف اٹھوائیں گی میں حلف دیتا ہوں میں شادی کے بعد ہممہ کا دابے دار رہوں گا اور میں بیگم صاحبہ کے کہنے پر گھر سے نہیں بھاگوں گا پیسے اممہ کو دیتا رہوں گا بغیرہ بغیرہ یہی علف دین ہے نا کہ نہیں نہیں میں نے بھی کرنی نہیں ہے شادی شادی کرنے کے شادی نہیں کرنی شادی کر کے کیا ماننا ہم نے پوچھ لو اسے ادھر آو بھائی شادی نہیں کرنی نہیں شادی کیوں کرنی ہم نے شادی کر کے پسنے بڑے بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں یار انسان کو ملتے ہیں چلیں آپ کا فیملی ڈیسیئن ہوگا اس میں کیا یہ تو خاندہ نہیں آپ کا ڈیسیئن ہوگا نا ہوئی تو کیا تو یہ چکر ہے اصل میں تو یہ مہنگائی کتنی ہے کیا آلات ہیں بھر سارے یہ مہنگائی کیا کرنے ہیں کبھی سستے ہو جاتے ہیں کبھی مہنگے ہو جاتے ہیں آپ بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا ساتھ ہیں نہیں سارا ہم کوئی ساتھ نہیں کسی کے ساتھ نہیں کون پسند ہے آپ کو ہمیں کوئی بھی نہیں پسند ہمیں کونسا کسی نے کھا رہا کے پیسے دنے ہمیں تو اپنا کمانا ہے تو اپنا کھانا ہے کوئی رشتہ کروانے والی اگر پروگرم دیکھ رہی ہو اور آپ کا رشتہ کروانا چاہے تو وہ کیا کرے آپ سے رابطہ کیسے کرے جانے دو سارجی کیا ہوں کیوں مہی نہیں سارے بھی نہیں پہلے ممہ یہ بڑی کو اہم بات بتا رہے ہیں نیبر ہیں آپ کے نیبر ہیں کچھ بتانے چاہ رہے ہیں کیوں جی نیبر کیا بتانے چاہ رہے ہیں تاو بڑی کیا بتانے چاہ رہے ہیں رسطہ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں رسطہ نہیں رہنا چاہتا ہے آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں گھر کے علاق دیکھ کے کہ پہلے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے نہیں سارا ہے نا صحیح ہے سارا کچھ آپ کیوں لڑائی آپ کھانے کو میرے آپ کیوں لڑنا شکریہ لڑا اب ہم اپنا خیار رکھیں خوش رہے ہیں آپ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں والدہ کی خدمت کر رہے ہیں وہ والدہ ان کا گھر چلا رہے ہیں ہے نا اب راضی رہے ہیں خوش رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اسد کیا کرتے ہو مانے تک کام کرنے دروگیں لوگایاں کام کرنے اچھا اپنی دوائیاں ہی کھا تھا رہے ہیں پانے سیرتے پیودہ آسن نہیں گا سالی کا آردھ بھی جپن کی کمایا جا رہے ہیں یہ جو کما رہے ہیں پانسور بھی آئے باس ہے تو دے آڑی لاب دی پہی میں نے ایتے پان کمار آ رہے ہیں پانسور بھی دے نال ان کا آردھا خرچہ پورا کری ہے کہ پانے دردہ آٹھا چینی ملے آنی پہن دی تو انہیں تھے میڑی دوائی لگی ہے وہ بھی اٹی مینگی پانے ہوتا بھی نہیں خسرہ پورا ہو رہے ہیں دوائی کس کام کی پانے دماغ کی مریض ہے پانے کیا ہوا تمہیں چنگے پلے ہو نہیں میڑی دا مسئلہ میڑی پڑھتی ہاں جی پانے کب سے پانے درہ شاڑ لگا ہی نا دماغ تھی اثر پہ گیا تھا پیجلی لگی ہاں جی کیا ہاں لگا تھا کب دروگ لے کیا ہوا تھا ہاں ایکو دم پانے دنہ نا کرندا بیچنا لگے سے کس چیز کو چھو بیٹے ہاتھ کس کو لگا ہے کنانٹے لہاتھ نہیں ہوتا ہی لگ گیا کاردے بیچی لگ گیا ہی چو مرگیاں پڑھتے پڑھتے نا انگلوں دے بیچے دیا تاہر کو باکر لیا تھا تو اس کے ساتھ ہی لگ گیا تھا یہ کنانٹ کے ساپ سے یہ دوانی دیر پہ مار رہے ہیں سباس کرنٹ لگا تو اچھا دوائی لے جاتے ہیں زاربھی پانے دوائی پہنے دو دین بعد دوائی دہ سر پہ ہے کی کری جسے کہاں سے آپ پورا کرتے ہیں دوائی ایتوانوں پہنے نہیں ہے دو نمبر دلے دے ہو ایسا دن بھی آیا کہ دوائی نہ کھائی ہو دوائی نہ کھائی تک دک دک دکنا دوائی نہ کھائی تو ٹم لای س پھاری با جی کیوں کیوں جا رہے ہو در کوئی گا نہیں پہندہ تھوڑا نا پہن کو پہنے مانگ لگی جی نا تھوڑے دار فال بڑی با جی ہیں ہاں جی انہاں بیا ہو گیا نا تیدر رہے ہیں آج آپ با جی کے پاس آ رہے ہو ہاں جی بڑی با جی ہیں تو ماؤں بجائے نا ماؤں رہے ہیں تو مجھے اب یہ بتائیں بھائی کہ آپ کتنا کماتے ہیں اپنا ذاتی پانسو ایک دن میں پانسو پکا دو دن کا ہزار ہاں جی اس کی دوائی آتی ہزار تو برابہ اکمہ آ رہا ہے تو وہ گھر میں راشنہ آ جاتا ہے اگہ اللہ آپ بس اپنی دوائی پوری کر رہے ہیں ہاں جی گھر سے بھی گالیاں ملتی ہیں کہ کماندہ کی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے پھر یہ بستی ہو رہی ساری با سے بھائی ڈانڈتا ہے ہاں جی وہ بھی کہہ رہا تھا صحیح اچھی نوکری تے لگو ذرا پڑے یہ لکھے بندے نے میل دی نوکری پانے ہیں جی پڑے نہیں تھے آپ گئے ڈانڈتا ہے کیوں نہیں گئے پانک کون دے گا پیسے جی پڑے پڑے ڈانڈتا ہے یہ بھی پہلا چھوٹے ہوں دے پھر ماں نے چھوٹے ہوں دے کامتے پہ آتا ہے اممہ کی طرح ہے آپ دروگے لے تو آپ اممہ کی خدمت خدمت بھی کرتے ہو ہاں جی ہوئی گا یا سلیپر ہی کھاتے ہیں اممہ سے نہیں نہیں مارتی نہیں کون اممہ سلیپر نہیں مارتی نہیں مارتی پیار پیار دا سرم مارتا پیار رہا ہے آتا ہے آپ نے دوما میں دھول پہنے دے دے ہو گئے ہیں باستا ہے تو کٹ کبھی نہیں محق سے پڑی نہیں کیوں پیار دے نہیں شرارت نہیں کی کبھی نہیں 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 کار دے کام مہ دا باس جاگے ہونے تو جاو آنگے جیساں کال کار دیاں ماں پہلے لاتانوں بڑنا ہے ماں ہوں کٹنا ہے مٹنا ہے پھر ماں ران نوڈ دو دلائے کے جانا بیان دا ماں بھی پیوے سارے پڑا پہل ہیں پانچ پڑا ہاں اسی چھوٹے نے باقی انہوں نے پڑا آڑے ہیں بڑا پڑا آڑے آنا کاردے پی انہوں نے کام کاردے پی ہیں باقی جو کرنا ہوں نے آٹے دا بھی بے بیکیا ماں لینچے دو تین کانڈلاغ دی وہ تو کیوں چینی اس درہا سوڑ بے سسا مل جاند وہ تھے بڑی ڈیڑھ کھلونا پہ آ دیا انہوں تھے کاردے بے چمائے کاردی بھی یہ کہ آٹے پڑا آلوے یا چینی وہ سوڑ ماں کاردے دی ادر دا کام ماں کام نہیں کرنے دے دے مانو ماں گنی میں باہر جایا کہ تے کام کاردے نہیں ہے ہی ماں کامتے نہیں لے وہ آسا کرنے یہ کہ لے گی ہن چلے پنو یہ کار جو ادروں ملے گا انہوں نے دعائیوں نے اثر پورا ہیے گا میرا دماغی میں ریزے نال دام سا ایسی جڑا کنے ہیں انہوں نے کہا ہی کہ منہوں نے زرانہ میں اپنا دماغی دا اثر بنوا آکے لائے کے میں انہوں نے بھی جواب دیتا باچ نہیں بنایا کوشش وہ بنوایا ہے وہ بڑا مینگا پانے گیا تو وہ بھی نہیں اثر پہ آو کوشش بھی نہیں ملے گا پھر باچ کو نام پورا کیا ہے اسد اسد بھائی